لڑکیوں کے معاملے میں جو تاخیر ہمارے پاس عام طرف ہوتی ہے اسی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جوہنا نہیں ہماری بچی کو پڑھنا ہے ہماری بچی کو تعلیم حاصل کرنا ہے تعلیم حاصل کرنا ہے لہذا بچی پڑھ رہی پڑھ رہی جوہنا انٹر ہو گیا ڈگری گرائجوٹ ہو گیا پوسٹ گرائجوٹ ہو گیا فلاہ ہو گیا فلاہ ہو گیا بچی ہے کر رہی کیا کر رہی ہے میکانیکل انجینئر کر رہی ہے ہر بچی انجینئر کر رہی ہے ہر بچی کر رہی ہے آگے جا کے اسے نہ نوکری کرنا ہے نہ اس پہ کام کرنا ہے لیکن کیا ہے سرٹیفیکٹ تعلیم یافتہ پیپروں میں آتا ہے نئے معزز گھرانے کی تعلیم یافتہ لڑکی تو وہ پیپر میں آنے کے سیوا اس سے زیادہ کچھ بھی کیونکہ عام طرف ہماری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ عام طرف پر باہر جا کر نوکری نہیں کرتی اللہ ماشاءاللہ ایک دو فیصد جن کے گھر کے حالات ویسے نہ ہو تو اہم طرف اس کو رہنا ہے گھر میں اولاد کی تربیت حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے گھر میں جو ضرور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ضروری کیا چیز تھی اسے علم دین حاصل کرنا تھا تاکہ اولاد کی بہترین تربیت کر سکے وہ علم دین تو گیا قرآن تاقھ میں رہتا وہ علم دین کا کوئی معاملہ وہاں پر رہتا ہی نہیں کیونکہ پڑی ہی نہیں وہ علم دین اور جو پڑائی جو بھی پڑی ہے وہ جو ہنا ڈگری اگری جو بھی پڑی ہے وہ اولاد کے ہمور کرنے میں کام آ جاتا بہرحال اتنا تو کام آتا ہے کہ بچوں کا ہمور کیا کر سکتی ہے ماں جو ہنا کر سکتی ہے تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے پاس لڑکیوں کی شادی میں جو تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ پڑھنا ہے بچی پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنے 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 سے اتنی عمر لیگل جاتی کہ جو ہنا اس کے بعد پھر اس کے رشتے آنا کیا ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں لڑکی بارے کہ جو ہے اچھے سے اچھا رشتہ ہونا ڈاکٹر کا ہونا یا انجینئر کا ہونا یا well settled ہونا اچھے سے اچھا رشتہ اچھے سے اچھا رشتہ نکل دیکھنے میں کیا ہو جاتا ہے مارو میں وہ بھی ایک عمر کیا ہو جاتی ہے نکل جاتی میں یہ نے کہتا کہ جو آیا اس کا اٹھا کر دے دو مگر یہاں پر کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا ہم لچک سے بھی کام لینے کی ہمیں کیا ہے مارو میں ضرورت ہے اب وہ عمر نکل گئے بعد کیا کرتے ہیں جیسا بھی آیا کیا کرتے ہیں دے دیتے عمر نکلنے کے بعد جیسا بھی رہے چلتا ہر جگہ کام لینے سے کچھلنے کی جو آنا چلنے تیار کیا ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں کیونکہ عمر نکل گئی اب نہیں آتا تو لہذا اس وجہ سے ایک تاقیر کی وجہ اچھے سے اچھا رشتہ یہ جو شادیاں جو عام طرف رشتوں میں جو بچیاں بہت سی جو بیٹھی بھی ہیں انبیاء جو لڑکیاں بیٹھی بھی ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ایک طرفہ خسور نہیں ہے دو طرفہ بھی خسور ہے لڑکے والوں کو کیا ہونا اچھی سے اچھی آنکھناک خوبصورت بچی ہونا یا اگر آنکھناک میں کم رہی تو انڈے دینے والی مرگی تو ہونا یعنی ٹیچر ہونا پیسے آنے والی آمدنی کا ذریعہ والی رکھنے والی کیا ہونا مانم ہونا یہ یا تو بھی ہونا تو لوگوں کا دلے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پڑی لکھی خوبصورت آنکھناک کی اچھی ہونا یا نہیں تھوڑی ادھر ادھر بھی ہے تو چل جاتا مگر ٹیچر رہنا گورنمنٹ ٹیچر یا کوئی بھی گورنمنٹ جاب والی رہی تو وہ کہا ہے آتے رہتی آمدنی آتے رہتی کیونکہ اس کی جاب کا جو ہنا وہ ہوتا نا جاب اس کی جاب کو جو ہنا بطور زمانہ ترکھے لون لے کے گھر بنا سکتے ہیں صبح بنا سکتے ہیں صبح کر سکتے ہیں تو بہریا نہیں ہو رہا آج کل جو باتیں بتا رہا ہوں سمجھے تو ہمارے پاس لڑکوں کی کیا رہتا ایسا رہتا لڑکوں کی سوچ کیسی رہتی خوبصورت رہنا اونچی پوری رہنا ناک ناک کی اچھی رہنا پڑی لکھی رہنا یہ پھر دوسرا یا رہا تو کہا ہے ایسا نہیں رہی اس میں تھوڑا بات کم رہی تو رہی مگر اچھی کمانے والی تو رہنا جو ہنا انکم سورسز اس کے اچھے رہنا یہ تو یہ لڑکوں کی جو ہنا خواہش رہتی تو ان کیسا بھی رہو ان بھلاوہ رہتا لیکن بھونا میرے کو کوڑی ہونا بولتا کوڑی مہلوم آپ کو مہلوم کوڑی بھلاوہ کے ساتھ ایک شفید چیز بانتے ہیں دیکھیں آپ کو نظر نہیں لگنا بولکے سمجھے تو وہ کوڑی بولتے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں بات کو میں بھلاوہ رہا تو رہا مگر بی بی کیا ہونا کوڑی رہنا میں رات رہا تو رہا مگر بی بی کیا ہونا دن ہونا میں کالا بادل رہا تو رہا مگر بی بی چودمی کا شاند ہونا میں تبوا رہا تو رہا لیکن بی بی مہدے کی روٹی ہونا یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ لڑکوں کا مطالبہ ہے یہ لڑکوں کی سوچ ہے لڑکوں کی اگر ہم اس معاملے میں یا لڑکی پھر لڑکی والوں کی سوچ کیا ہے بچہ اچھا کمانے والا ہونا اچھا یہ ہونا اچھا ویل چٹل ہونا تعلیمی آفتہ ہونا اچھا ہونا وہ ہونا یہ ہونا یہ ان کے مطالبات جب دو مطالبات مل کے آنا بہت بڑی بات ہے جب دو مطالبات ہونے کے مل کے آنے تک وہ حالات ہونے تک شادی کا وقت آئے تک یہ دونوں بھی کیا ہو جاتے ہیں آدھے بڑھے ہو جاتے تو لہذا لیکن شریعت میں لڑکے لڑکے کی جہاں تک پسند کا معاملہ ہے اس میں کن چیزوں کو دیکھنا ہے لڑکی کے معاملے میں کن چیزوں کو دیکھنا ہے وہ آپ بنیادی طور پر یاد رکھیں جس سے زندگی خوشگوار ہوگی لڑکے کے معاملے میں جہاں تک لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھو کہ سہت مند ہے نہیں پہلی چیز دوسرا مہنتی ہے یا نہیں تیسرا با اخلاق ہے یا نہیں یہ تین چیزیں جس لڑکے میں پائی جاتی ہیں آپ لکھے رکھ لیجئے کبھی زندگی میں وہ اپنی بیوی کو پریشان نہیں کرتا سہت مند ہوگا تو حقوق کی ادائی کی بہتر انداز میں کرے گا مہنتی ہوگا نوکری بھی نہیں رہے شام تک پتھر پھوڑ کر مزدوری کر کے بھی لائے گا مگر بیوی کو بھوکا نہیں رکھے گا اور با اخلاق رہے گا تو بیوی کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ اس کا بیہیوئر اور سلوک بھی بہتر رہے گا اگر کروڑ پتی ہے ان لکپتی ہوگا لیکن اس کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں تو وہ بیوی کے لئے بھی دردے سر ہے اور سسرال والوں کے لئے بھی دردے سر ہے دردے سری کمپل سری ہو جاتا دردے سری کمپل سری ہو جاتا تو اسی لئے لڑکے میں کیا کالٹیز دیکھنا ہے سب سے پہلے چیز وہ سہت مند ہو دوسرا مہنتی ہو تیسرا با اخلاق با اخلاق ہوگا یاد رکھئے عورت کو آپ صرف بریانی کھلانا ضروری نہیں ہے آپ اس کو سادہ سیدھا غزہ بھی کھلائیں لیکن اس کے ساتھ آپ کا سلوک محبت آنا ہو شفقت آنا ہو اخلاق کا ہو حسن سلوک ہو بہتر ہو اس کے بیماری اور اس کی تکلیف اور اس کی اچھے اور برے کا آپ لحاظ رکھیں اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پھر یہ مرہم کا کام کرتا ہے زندگی کی پریشانیوں پر ارے وہ آپ کی ریایہ ہے وہ آپ سے چھوٹی ہے کمزور ہے اللہ نے اس کے آپ کا ماتہ ہے تسے بنایا پوری دادے گری وہیں پہ کرتے سرکار نے کیا فرمایا خوم میں جاؤ تو مرد بن کر رہو بیوی کے پاس آؤ تو بچے بن جاؤ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے بیوی کے پاس مرد بنتے ہیں باہر بچے بنتے ہیں دو محلالے تھے پھر نظروں کے سامنے سمجھے تو بازار میں مرد بن کے نہیں رہتے تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ ہمارے مطالعہ بات ہے لڑکیوں کی طرف سے ایسے لڑکوں کی طرف سے لڑکوں کی طرف سے تو یہ ہے لڑکی کی طرف سے کیا چیزیں لڑکی میں دیکھنا چاہیے حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا تُنکَحُ الْمَرَأَةُ لِأَرْبَعَ لِمَالِهَا لِحَسَبِهَا لِجَمَالِهَا لِدِينِهَا فَضْفَرْ بِدَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَدَاكَ کہ لڑکی کو جو عام طور پر نکاح کیا جاتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے یا تو مال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے لڑکی تو مالدار ہونا سوسرال تو مالدار ہونا بیک اپ سپورٹ سمجھے سسٹم کو فارمنٹ بانے سے پہلے بیک اپ لیتے ہیں تو بیک اپ رہنا ہے تو زندگی میں برے اخات اگر آگئے مسیبتیں آکے آپ کی بینک اکونڈ کو فارمنٹ مار لیے تو سوسرے کا بیک اپ ساتھ میں رہنا تو لڑکی مال کی بنیاد پر یعنی سوسرال تو بہتر رہنا سوسرال تو بہتر رہنا سوسرال تو مالدار رہنا یا خود لڑکی تو کہہ رہنا مال کا ذریعہ رہنا بھگی رہتا کا نل رہنا چھوٹی فور آرز آتے رہنا خطرہ خطرہ صحیح تو بہرحال خلاص ہے گفتگو یہ ہے کہ وہ مال والی ہونا لڑکی سب سے پہلی جو عام طور پر ہوتا ہے لی حسابیہ یا دنیاوی پوزیشن اچھی رہنا سوسرے اچھے کمانے والے مطلب دنیا میں اچھی پوزیشن اچھا مقام وہ فلان سیٹ فلان سیٹ فلان سیٹ فلان سیٹ ایسا مقام رہنا یہ بھی کیا کیا جاتا ہے عام طور پر نگاہ کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے لی جمالی ہے یا خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے گوری گمٹی ہونا انچی پوری ہونا وہ ہونا فلان ہونا فلان ہونا یہ عام طور پر اور بعض لوگ کبھی کبھار دینداری کی بنیاد پر بھی لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا یہ چار چیزوں میں تم دینداری کی بنیاد پر لڑکی کا انتخاب کرو تو کیا ہوگا فضفربیدات الدین تم دیندار لڑکی کا اختیار کرو تمہاری زندگی بہتر ہوگی کیوں کیونکہ مال بھی ختم ہو سکتا ہے آج کئی کئی لوگ کروڑ پتی جو ہیں روڈ پہ آگئے اور دنیاوی شرافت بھی ختم ہو سکتی ہے جو ایک زمانے کے سیٹ تھے آج وہ زمانے میں کیا ہے کئی نوامہ ہیدر آباد میں تھے جو آج رکشہ چلا رہے ہیں جو فقیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور خوبصورتی 35 سے 40 سال میں چلے جانی جوانا والی ہے یہ سب زوال پیزیر چیزیں ہیں یہ مال یہ دنیاوی شرافت یہ خوبصورتی یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ہمیشگی نہیں ہے ہمیشگی رہنی والی چیز دینداری ہے خوبصورتی ہے تو لہذا تم خوبصورتی کو دیکھو دینداری کو دیکھو اگر وہ دینداری کے ساتھ ساتھ اگر تمہیں باقی تین کیزیں بھی مل جاتی ہیں تو الحمدللہ وگرنا اگر نہیں ملتی تو کامپریمس اگر کرنا ہے تو باقی تین چیزوں میں کرو دینداری میں کامپریمس چھوڑی بہت اتنی خوبصورت نہیں ہے قبول صورت ہے ٹھیک ہے چلتا مالدار نہیں ہے ٹھیک ہے چلتا اور جو آنا دنیاوی اعتبار سے اتنا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلتا لیکن دیندار ہے نہیں ہے تو دیندار ہے تو ہر چیز میں کامپریمس کرو باقی تین چیزیں کامپریمس کے قابل ہیں لیکن دینداری کامپریمس کے لیے اگر زندگی کی خوشگواری چاہتے ہو تو جو لڑکی دیندار ہوگی وہ گھر کو بھی جنت بنا دے گی ماں باپ کے حقوق بھی جانے گی آپ کے ماں باپ کی حقوق بھی جانے گی آپ کے حقوق بھی جانے گی اور آپ کو کہ یہ دنیا و آخرت میں مددگار بھی ثابت ہوگی فجر کو نہیں اٹھتے تو اجی فجر کا ٹیم ہو اٹھو بلکہ اٹھاتی داڑی نہیں رکھتے تو چھوڑو داڑی ہوگی شادی ہوگی ابھی کیا کرتے ہیں داڑی نہیں رکھتے ابھی کب تک نہیں رکھتے بلکہ 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 زکاة نہیں رکھتے رمضان میں روزے رکھو ابھی کب تک نہیں رکھتے بلکہ تلخین کرتی نگی کی طرف تلخین کرتی آپ دنیا دار مارڈن فیشنی بلکہ بلکہ کئی کو رکھ رہی ہیں بڑے دکھ رہی ہیں داڑی کارٹ جو بلکہ بلکہ ابھی کبھی نماز کو جا رہے ہیں تو آرے نماز کو جا رہے تو جوانا آپ ابھی بہت ہے آخرت کے تیاری آخری عمر میں کرنا ہے ابھی سے کئی کو ابھی تو یہ جوانی ہے ابھی جوانا آرام کے دن ہیں انجائیمنٹ کے دن ہیں تو یہ اس لیے دینداری جوانا میں میرے اپنے کانوں سے سنا کہ میں ایک مرتبہ سالہین میں امامت کر رہا تھا تو جا رہا تھا تو ایک نماز کو جلدی میں جا رہا تھا تو ایک محترمہ کے شوہر کیا کریں نماز کے لیے جا رہے ہیں تو محترمہ اندر سے آواز دے کے بلکہ جلدی آو نماز پڑھ گئے دیر لگو کرو گا جلدی آو جلدی فرض پڑھ گئے جلدی آ جاؤ بلکہ بلو تو تو بتانا یہ مقصود ہے میرا لڑکی اگر دیندار ہوگی تو آپ کی دنیاوی معاملے میں بھی آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگی آخرت میں بھی ہر چیز بوڑھی اور ختم ہو سکتی ہے لیکن دینداری اور خوبصیرتی ختم نہیں ہوتی یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے معاون اور مددگار ہوگی آخرت میں بھی آپ کے لیے معاون اور مددگار ہوگی تو لہذا لڑکی کے معاملے میں تین چیزیں کامپرمیس کر سکتے ہیں آپ لیکن دینداری میں کامپرمیس مت کی گئے دینداری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آلیمہ ہو حافظہ ہو کسی جامعہ کی پڑھی ہوئی ہو نہیں جس کا مزاج دینی ہو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ آلیمہ فازلہ بھی بن جاتی ہے لیکن مزاج دینی نہیں ہوتا جن کے پاس دنیا کے مخابلے میں دین کی اہمیت ہو دنیا کے مخابلے میں دین کی اہمیت ہو زندگی میں کسی بھی جمی بھی کوئی بھی معاملہ درپیشت ہو تو وہ دنیا کے مخابلے میں دین کی طرف مچہود دے دے اپنے معاملات کو دین کی طرف دین کے جوہنا روشنی میں حل کرنے کی جوہنا یہ کا ذہن رکھتی ہو ورنہ پھر پولیسیشن اور کورٹ کے حوالے ہو جاتے ہیں تو خلاص ایک گفتگو یہ ہے کہ لڑکے کے معاملے میں انتخاب کے معاملے میں تین چیزیں رکھنا ہے ایک یہ کہ وہ صحت مند ہو دوسرا محنتی ہو اور تیسرا باخلاخ ہو باخلاخ ہو اور لڑکی کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ دیندار ہو تو بہرحال دو باتیں شادی سے پہلے ہیں ایک تو لڑکا اور لڑکی کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے جب وہ بڑے ہو جائے اور جب وہ شادی کے خابل ہو جائے اور شادی کے خابل ہو جائے تو شادی میں دلدی کرنی چاہیے پھر دوسرا لڑکے اور لڑکی کے انتخاب کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے